موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان جنریشن ہے منوبر صادق آپ کی خدمت میں حاضر ہے خطروں کے کھلاڑی اپنی روایتی گرم جوشی سے شروع ہوا سیزن کے شروع میں انہوں نے کچھ وارم اپ کرنے کے لیے انہوں نے کنٹیسٹنٹ کو ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائیں فنی تھی اس وارم اپ کے بعد آتیہ سٹنٹ کی باری جس کا ڈیمو دینے کے لیے یا اس کا ایک پارٹ بھی تھا وہ رستم اے گبرہت کنگ آف کائرتہ شہنشاہ اے ابارڈ کون ہرش اس کو انہوں نے ایک ہائٹ پہ سیڈی لٹکی تھی وہاں پہ لاسٹ ایٹ پہ چڑھا کے بٹھا دیا اس کے ہاتھ میں ایک موبائل دے دیا اب کنٹیسٹنٹ نے کیا کرنا تھا کہ وہاں سے نیچے سے چڑھنا تھا انہوں نے اور پہلے سٹپ پہ جو پلیٹ فارم تھا وہاں سے انہوں نے دو فلیگ اٹھانے تھے اس کے اوپر ایک رنگ والا پلیٹ فارم تھا وہاں سے ایک فلیگ کلٹ کرنا تھا اور پھر اس کے اوپر جا کر لاسٹ فلیگ اتار کر ہرش جو اوپر بیٹھا ہوا تھا یہ سٹنٹ جو ہے یہ آیا کرشما اور دھرمیش کے حصے میں کرشما ترنا جو ہے یہ سب سے پہلے اوپر جاتی ہے باریس کی پہلے آئی ہواہ تیز تھی اس لڑکیوں کے لیے ذرا مشکل بھی تھی سارا پلیٹ فارم ہل رہے تھے وہاں کی وجہ سے رات کا ٹائم تھا تو تھوڑی فیر اور بھی زیادہ پھر لگتی ہے کرشما نے پہرہا لیے سٹنٹ کامیابی کے ساتھ کیا اور اس کو مکمل کر کے حج کے ساتھ سیلفی دی اوپر بیٹھا ہوا خرش چھوٹے چھوٹے چھٹکلوں کے ساتھ اس کو چھیرتا تھا کم ٹومی بی بی اور اس طرح کے مزایاں باتیں کرتا تھا جس سے دیکھنے والوں ویورز کو بھی اچھا لگتا تھا اور کرشما کا بھی اس سے حوصلہ بنا اس طرح کرشما ہوئی کامیاب اس کے بعد آیا دھرمیش دھرمیش نے بھی یہ سٹنٹ کیا واپسی پر دھرمیش کو نیچے آ کر انہوں نے ایک اضافی ڈانس کروایا اس کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر اوپر سے ہرچ کہتا ہے سر مجھے بھی نیچے اتروا ہو مجھے سوسو آئی ہی ہے تو روہت سیٹی ان کو کہتے ہیں کہ تم کر دو تو وہ کہتا ہے نیچے دھرمیش پہ گرے گا تو وہ کہتا ہے کوئی بات ہی ہو اسے آسے لگے گا جیسے میں رین ڈانس کر رہا ہوں اس طرح یہ سٹنٹ ختم ہوا کرشما تنہ نے یہ کیا سٹنٹ گیارہ منٹ ستائیس سیکنڈ میں اور دھرمیش نے کیا چھ منٹ ستاون سیکنڈ تو اس طرح واضح برطری کے ساتھ یہ جیتا دھرمیش نے اور فیر بھندہ ملا اب فیر بھندہ ہو گیا پانچ بندوں کے پاس بلراد تجسوی کرشما امرتہ اور ملشکا ایک لڑکا اور چار لڑکیاں تو اس دن رات کا یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹائم اگلے دن کی عبدی جو ہے وہ وہی انٹرول کے جو مزائیہ کچھ رول تھے اس میں وہ بن مانس کا انہوں نے کچھا رول ڈالا ہوا ہے وہ آتا ہے ہرچ کے ساتھ کوئی فائٹ ہوتی ہے کرشما کے ساتھ باتوں پر اور اس طرح کی وارم اپ کے بعد جو ہے نیکسٹ سٹنٹ کی باری آتی ہے اس میں تیڑ باکسز میں بھرے ہوئے تھے ورمز کیڑے مکوڑے اور ان ورمز کے نیچے جو بورڈ تھا جو باکس تھا اس کے نیچے کوئی کوڈ نمبر لکھا ہوا تھا ان کیڑوں کو ہٹا کر انہوں نے وہ کوڈ نمبر کنٹسٹنٹ نے پڑھنا تھا اور پھر پاس پڑے ہوئے موبائل فون کو اپن کر کے وہ کوڈ لگانے تھے اور ان کو اپن کرنا تھا اس تمام عرصے میں ان کا موبائل فون جو ایک رسی کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا وہ ایک گرینڈر کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ جتنی دیر تم کرو گے اتنی دیر یہ پانک برنے کی وجہ سے وہ گرینڈ جو موبائل فون ہے وہ نیچے آتا جائے گا اور جس وقت وہ گرینڈر کے اندر پہنچ جائے گا تو آپ کا ٹائم ہو جائے گا ختم پھر آپ کا جو موبائل فون ہے اسے کر دیا جائے گا گرینڈ کرش تو اس بات پر بہت اداس ہوتے ہیں کیونکہ موبائل فون آج کل کون چاہتا ہے کہ اس کا خراب ہو تو اب یہ جو تھا تجسوی امریتہ اور ملشکہ جو ہے ان کے ذمہ آتا ہے یہ بہرال جی تجسوی نے جو کیا وہ ایک اوپن کر سکی اور دو انلوک نہیں کر سکی امریتہ نے دو انلوک کیے ایک نہیں کر سکی اور ملشکہ جو ہے وہ فارچنیٹلی لاسٹ ٹائم پہ تینوں کو اس نے اوپن کر لیا اور وہ جیت گئی اور ملشکہ فیر بندے سے ہوئی آزاد اور امریتہ اور تجسوی جو ہے وہ بدستور رہے فیر پھندے میں اب فیر پھندہ رہ گیا برار تجسوی کرشمہ اور امریتہ کے پاس پھر وہی انٹرول وارم اپ وہ فون کی رسومات آخری منائی جاتی ہیں سوگ والے سین مزائیہ اور اس کے بعد آتا ہے لاسٹ سٹنٹ یہ لاسٹ سٹنٹ کیا تھا وہی جو جس کے لیے خطروں کے کھلاڑی پاپلر ہے سنیک بنیک اس میں ایسا تھا کہ ایک پانی کا ٹینک ایک سائٹ پہ پڑا تھا اور ایک دوسری سائٹ پر ایک میں پڑے تھے سنیک چھوٹے بڑے مکس پانی والے سنیک جو تھے ان میں دوسرے میں پانی ڈال کر اس میں شین شاہ کائرتہ جو تھا اس کو بٹھا دیا گیا اس میں ہرش کو کرنا کیا تھا کہ مو کے ساتھ ان سنیک کو پکڑ کر دوسرے باکس میں ان کو ٹرانسفر کرنا تھا ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے تھوڑا گندہ سٹنٹ ہے شاید انہائیجینک بھی ہے لیکن انہوں نے کروایا اور ان بیچاروں نے کیا بھی اب تین کنٹسٹنٹ جو بچے ہوئے ہیں بلراج کرشما اور امریتہ فیر بھندے والے ان میں سے دو بلراج اور کرشما کے حصہ میں آیا یہ والا سٹنٹ جس سے وہ فیر بھندے سے ازادی حاصل کر سکتے تھے نجات لے سکتے تھے پہلے باری آئی بلراج کی بلراج نے سنیک ٹرانسفر کیے چھبیس اور پھر اس کے بعد باری آئی کرشما کی بڑی حیرت کی بات ہے کہ کرشما نے تھرٹی نائن سنیک ٹرانسفر کیے اس دوران ہرس جو تھا وہ مزاگ اس کا چلتا رہا واضح برطری کے ساتھ کرشما نے نجات اصل کی اور رہ گیا بلراج اور دوسری طرف تھی امریتہ بلراج اور امریتہ اس وقت ہیں فیر بھندے میں جو انتظار اس دفعہ تھا کہ بھارتی کی آمد ہوگی اب وہ نیکسٹ ویک جو ہے خطروں کے خلاڑی میں بھارتی کی آمد متوقع ہے بلراج اور امریتہ کے پاس ہے فیر پھندہ تو نیکسٹ ویک تک دیکھتے ہیں خطروں کے خلاڑی میں اب بلراج جاتا ہے یا امریتہ جاتی ہے خطروں کے خلاڑی اس وقت ایک دلچسپ پروگرام ہے دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے بورنگ نہیں ہے آپ لوگ بھی دیکھئے اس کو کلر ٹی وی پر لگنے والا خطروں کے خلاڑی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا تیسرے ویگ میں تب تک کے لیے منور ساتھوں کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے پیس فراغ موسیقی موسیقی